بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین جو اللہ تعالی کے بندے ہوتے ہیں وہ ان کی بات جنسی ہوتی ہے بھلے انہوں نے وہ بات ہزاروں سال پہلے کی ہو یا چند سال پہلے کی ہو یا تیس سال یا پینتیس سال پہلے کی ہو ان کی بات کی سچائی ہمیشہ روشن رہتی ہے اور جو الفاظ ان کے مو سے نکل رہے ہوتے ہیں وہ موتیوں کی طرح سے ہوتے ہیں اور وہ لفظ با لفظ جنسے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں اسی طریقے سے حضرت خلیفت البسی رابع ایداللہ تعالی حضرت خلیفت المسی رابع رحم اللہ نے ایک خطبے کے جمعے کے موقع پہ میں ایک خطبہ دیا جس کے اندر انہیں وہ بات کی جو آج پاکستان میں ضرورت ہے پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں میں وہ اتنی ضروری ہے کہ جو مسائل آج پاکستان کی حکومت کو ہے اور یہ پاکستان کو ہے ریشہ سے تعلقات یا امریکہ سے تعلقات بنانا یا دوسرے ملکوں سے تعلقات بنانے کے بارے میں وہ مشورہ دیا ہے وہ مشورہ آپ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات آج سے 35 سال پہلے انہوں نے کس طرح سے بات کی اور وہ بات بلکل سنٹ پر سنٹ پوری ہو رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا اور اس کے مطابق اگر ان کے مشورے پہ عمل کریں تو شاید ہم اس مسائل سے نکل سکتے ہیں جس مسائل کے شکار اس وقت ہماری حکومتیں ہو رہی ہیں ہمارے سیاستدان ہو رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیونکہ یہ لوگ دنیا بھی بات میں سوچتے ہیں ان کو شاید علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لوگ نیک لوگوں کو خودہ تعالیٰ سے ہی رہنمائی ملتی ہے ناظرین ملاحظہ کیجئے گا حضرت خلیفت المسیح راب رحم اللہ کی کا ایک پرانا خدبہ جو آپ کی نظر کرتے ہیں اس کا علاج کیا ہے اس کا جو علاج نہیں ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے عوام الناس کو بھڑکا کر کسی ایک بڑی طاقت کے خلاف نفرت رضا کرنا اور بظاہر اس سے تک کر لینا یہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے آپ امریکہ سے متنبت رہ سکتے ہیں یہ تو آپ بیدار مغزی کے ساتھ یقین کر سکتے ہیں کہ ہمارا دوست نہیں ہے جب تک ہمارا محتاجہ ہمارا دوست ہے جہاں ہم نے غلط ہی کی اور اس کو ہماری احتیاج نہ دی یہ ہمارا دوست نہیں رہے گا ہمیں حکمت کے ساتھ اس سے معاملہ کرنا ہوگا اس وقت تک امریکہ کو دوست رکھا جا سکتا ہے اسی طرح روس کا حال ہے اسی طرح ہندوستان کا حال ہے ان تین بڑی طاقتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور کوئی محض اپنے جذباتی طور پر آپ سے تعلق کی خاطر آپ کا دوست نہیں ہے نہ ہوگا کبھی ان تینوں طاقتوں میں سے کسی ایک کو دشمن بنانا پاکستان کے حق میں اچھا ثابت نہیں ہو سکتا اس لئے سوائے اس کے اور کوئی ذریعہ نہیں کہ امریکہ سے کہیں کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اسے بعد رہو اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے تعلقات تم سے درست ہوں تو ہم تمہارے دشمن نہیں بنیں گے یہ ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں اسے ہمیں یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے پاس چارہ ہی کوئی نہیں ہم تمہارے دشمن بن سکتے نہیں بے اختیار قوام میں بجائے سو طرح کی احتیاجیں ہیں تمہارے ساتھ تمہیں کیوں وہم ہے کہ سیاست اوپر آگئی تو تمہاری دشمن ہو جائے گی دشمن ہو نہیں سکتے ہمارے حالات کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم ان تینوں بڑی طاقتوں سے دوست کے دوست بنے رہیں اس لیے ہم تم پر خوب واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ہمارے انظروں معاملات میں دخل اندازی بند کر دو تو ہماری طرح سے کوئی دشمنی نہیں بہتر تعلقات کے امکانات ہیں بہتر تعلقات کا کوئی احتمال نہیں لیکن خوب اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر غلطی سے ان کو یہ احساس دلایا گیا جیسا کہ دلایا جاتا ہے بعض اوقات کہ تم ہمارے دشمن ہو تم نے ہمیں غلام بنایا ہم تمہیں اتار کر نکال کر باہر ماریں گے اور تمہارے ساتھ تعلقات ختم کر لیں گے اور روس کی طرف سے لے جائیں گے تو یہ ساری کھوکلی باتیں ہوں گی نقصان کے سوا اس سے آپ کو کچھ نہیں پہنچے گا کیونکہ روس کی طرف اگر جانا بھی چاہیں تو روس آپ کو ہندوستان کے مقابل پر قبول نہیں کر سکتا اس کے لیے فیصلہ کرنا ہے دو چیزوں کے درمیان یہ ترجیحی فیصلہ کرنا ہے یا ہندوستان کو اختیار کرے یا آپ کو اختیار کرے کیونکہ آپ دونوں کے درمیان تو وہ قوے اور غلیلے کا سا بیر ہے اور جس طرح ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی اس طرح ایک دوستی کے دائرے میں اس وقت تردست ہندوستان اور پاکستان اکٹھے نہیں ہو سکتے اس لیے مجبوراً روس کو اختیار کرنا ہوگا کسی ایک کو اور جہاں تک ترجیح کا تعلق ہے وہ لازمہ ہندوستان کو ترجیح دے گا اس لیے امریکہ سے دوستی توڑ کر آپ کا یہ خیال کہ آپ کو ہندوستان کے جبر اور ظلم سے بھی روس بچا لے گا یہ بالکل ایک باطل خیال ہے اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں آپ بے دوست ہو جائیں گے بے سہارہ ہو جائیں گے اور دوسری طرف اس کے اور رقصانات بھی ہوں گے کیونکہ بیرونی سیاست کا صرف معاملہ دخل نہیں ہوا کرتا قوموں کی بہبود میں ہندوستانی طور پر بھی اس کے اثرات مطلب ہوتے ہیں جب آپ کسی ایک قوم کے خلاف اس نے آپ سے اچھا سلوک کیا ہو یا نہ کیا ہو نفرت کی تعلیمیں دیتے ہیں تو آپ کی قوم اندر سے پھٹنا شروع ہو جاتی ہے دو انتہائیں آپ کی قوم میں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں ایک رائٹسٹ کہلاتے ہیں ایک لیسٹس کہلاتے ہیں اور بالاخر قوم دونی ہو جاتی ہے ناظرین آپ نے امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحم اللہ کا آپ نے ایک آئیس قرآن نام تقریباً یہ مجھے اندازہ تو نہیں کس تاریخ ہے لیکن میں کسی وقت نکالوں گا اس کو کوئی تیس سے پینتیس سال کے درمیان کا یہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ آج ہمارے ملک پاکستان میں ہمیں اس کی ضرورت ہے اور یہ اتنی سے ضرورت ہے کہ جس طرح سے پاکستان کبھی اس طرح بھٹک رہا ہے کبھی اس طرح بھٹک رہا ہے پہلے امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے تو ریشیا سے نہیں تھے اب ریشیا سے بنانے جارے تو امریکہ ناراض ہو گیا تو پاکستان کو ایسی حکمت عملی استعمال کرنی پڑتی ہے پڑے گی جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ آپ ان کو کہیں ہم آپ پر دشمن نہیں ہیں ہم آپ سے تعلقات چاہتے ہیں لیکن آپ ہمارے معاملات میں دخل نہ دیں ہمارے قومی معاملات میں کیونکہ انہوں نے خود ان کو اپنے معاملات میں گسایا جس کی وجہ سے آج پاکستان کی یہ صورتی حال ہے آپ یا ادھر چلے جاتے تھے یا ادھر چلے جاتے تھے آپ سب سے تعلقات رکھیں جیسے انڈیا نے بھی رکھے ہوئے ہیں ریشیا سے بھی تعلقات ہیں امریکہ سے بھی ہیں چائنہ سے اس کے اتنے اچھے تعلقات ہیں لیکن چائنہ سے اس کا ابھی بھی کاروبار چل رہا ہے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چائنہ سے تعلقات نہیں ہیں یہی حکمت عملی آپ کو استعمال کرنی پڑے گی اگر آپ یہ حکمت عملی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ترقی بھی کریں گے اور مزید خطرات سے بچیں گے ناظرین اگلے پرورام تک کے لئے اجازت دی گئے انشاءاللہ تعالی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ سے